کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جرمت میں ایک سوال کیا اور صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے بولیں عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو صحابہ کرام خاموش رہے کسی نے جواب نہ دیا اور کریم آقا نے بھی وضاحت نہیں کی سوال پوچھ لیا لیکن کریم آقا نے بھی اس مجلس کے اندر اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے صدی اللہ علیہ مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں گھر گیا تو گھر جا کر میں نے سیدہ کائنات کے سامنے جا کر یہ سوال کیا میں نے کہا آج کریم آقا نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو اے فاطمہ کیا تو مجھے بتائے گی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے علی شریف خدا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کے وجود کو اور عورت کے چہرے کو مرنے تک کوئی مرد کبھی نہ دیکھے کوئی مرد کبھی نہ دیکھے یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے اگلی مجلس سے جی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو علی مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معلوم نہیں تھا گھر جا کر میں نے سیدہ کائنات سے پوچھا تھا تو سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کے چہرے کو کبھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے تو کملی والے مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا میں نے کہا نہیں تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے دل کے اندر ہوتا ہے موسیقا